ہمارے دیڑھ سو بچے جیل میں ہیں پچھلے چودہ مہینے سے کیا کوئی کانگریس کا لیڈر بات کر رہا ہے ان بچوں کے لیے چودہ مہینے سے اولی کے بچے جیل میں ہیں میں دیکھا ہوں اس خاندان کی ایک ہماری بہن مجھ سے اپنی بیٹی کے ساتھ آ کر ملی آٹھ سال کی بچہ چھے یا ساتھ سال کی بچی تھی ہماری بہن نے روتے کے کہا کہ وہ اسی صاحب چودہ مہینے ہو گئے میری بیٹی کو اس کے اببا کو دیکھے ہوئے اب بتاؤ کیسی زندگی گزار رہی ہوں گی میں کیوں نہیں کانگریس بات کرتی اس کے اوپر یو اے پی اے کا قانون کانگریس نے لگوایا انلافول ایکٹیویٹیز پریونشن کا قانون امیت شاہ دو ہزار انیس میں لائے تھے آپ پارلیمنٹ کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو بلکہ آج گھر کو جائیں گے تو یو ٹیوب پر ڈالو او اے سی سپیچ ان لوگ سبا ان یو اے پی امنمنٹ کانگریس امیت شاہ کے ساتھ اس خانون کو اور خراب کر دی میں اپنی تخریر میں کانگریس کے امپیس کے طرف اشارہ کر کے بولا کہ اللہ تم کو جیل میں ڈالے گا تو تم کو غریبوں کی تکلیف سمجھ میں آئے گی اللہ تم کو جیل میں سڑائے گا تو تم کو معلوم ہوگا کہ کیسی تکلیف غریبوں کو اٹھانا پڑتا تو پورے کانگریس کے لیڈرز کھڑے ہوگئے امپیس ہم کو بول رہے ہیں آپ ملا کیوں تم کیا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں ارے تم کو کیا تمہارے پاٹی کو بولتے ہم آج آپ دیکھو وہ بچوں کی بیل نہیں ہو رہی ہے یویے پی اے کا سب سے غلط قانون ہے سخت قانون ہے پوری دنیا میں ایسا قانون نہیں ہے نہ امریکہ میں ہے نہ رشیا میں ہے نہ گریٹ بریٹن میں ہے امریکہ کے پیٹریٹ ایک سے بترین یویے پی اے کا قانون ہے اس کو خانون لگا دیا گیا میرے بھائی ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے میں نے ہماری اس بہن سے وعدہ کیا اور ہمارے بزرگ یہاں پر پیچھے بیٹے ہیں میں نے ان کے سام میں سپریم کورٹ کے ایک وکیل سے بھی بات کی انشاءاللہ تعالی ہم ان بچوں کی رہائی کے لیے لڑیں گے جو کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہم اس کو استعمال کریں گے ان کو گھر لائیں گے تاکہ وہ حبلی کو آ کر اپنے گھر میں اپنی اولاد سے اپنی بیوی بچوں سے مل سکے اور ایک نارمل زندگی کو گزار سکے یہ کانگریس کے مہلے اس وقت بھی ایک لفظ نہیں بولا بتاؤ آپ کیوں اوٹ دیں گے اس کو آپ کا تو اقلاقی فریضہ یہ ہے کہ آپ کانگریس کو اوٹ نہ دیں جو بچے جیل میں سڑ رہے ان کی بات کرنے سے ڈرتا ہے وہ تمہارے اوٹ کا حق دار نہیں ہے میری بات کو جانو آپ ون ففٹی ایک حبلی کے بچے جیل میں اس منوس یو اے پی اے کے قانون میں بی کے شف کمار کیوں نہیں بات کرتے ان بچوں کے بارے میں بی کے شف کمار بات کرو نا ان بچوں کے بارے میں سونیا گاندی آج حبلی میں ہے راہول گاندی حبلی میں ہے ارے بات کرو مسجد کو شہید کر دیا درگاہ کو توڑ دیئے حبلی میں ایک دیر سو بچے ہیں مگر شیدکر کے لیے تائید کرنے سونیا گاندی آتی ہے جو رسس سے نکلا اور آج بھی رسس میں ہے اور گناہ گار میں ہوں کیونکہ میں تمہاری بات کرتا ہوں میں تمہارے حق کے لیے لڑتا ہوں ارے جب تک زندہ رہوں گا لڑوں گا گولیا میری آواز کو ختم بہی کرسکے گی پیغام کو لے کر آنکے بڑھو گے یہ آپ کا سیکلورزم ہے تم ایسے مقابلہ کرو گے موڈی سے تم ایسے مقابلہ کرو گے میڈم سونیا گاندی مجھے امید نہیں تھی آپ سے کہ آپ ایک آر ایس ایس کے ادمی کے لیے کیمپین کرنے آئیں گی جگدی شٹ کر تو آر ایس ایس سے آیا ہے افسوس کا مقام ہے کہ آئیڈیالوجی کی لڑائی میں کانگریس ناکام ہے اور الزام مجھ پر لگاتی ہیں ان کے جوکر ان کے نوکر ان کے غلام ان کے دم چلے ارے تم پوچھنا چاہیے تھا مگر کانگریس کا معاملہ یہ ہے کہ جو بی جے پی سے نکل گیا ان کے پاس ایک سٹیفیکٹ دینے کی دکان ہے یوں لگا کے لگا دیتے تو سیکلر باقی کے کمونل ارے کانگریسیو تو مجھے تمہاری سٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے میرا سٹیفیکٹ تو میرے مرنے کے بعد حشر کے میدان میں اللہ دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میرے سیدھے ہاتھ میں انشاءاللہ نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24 موسیقی